بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر پاکستان میں ایک یوم سیاہ ہے ہمارا لیڈر قوم کا بیٹا عمران خان اس کو ایک نقلی اور جالی کیس میں اغوا کر لیا گیا ہے خان کے جتنے سپورٹر ہیں ان سب کو جیلوں میں رکھا گیا ہے یا ان سے پریس کانفرنس کروا کی پارٹی چھڑوا دیئے کیوں خان کا کیا گناہ ہے ڈیڑھ سال سے اس پہ کیس پہ کیس ہوئے جا رہے ہیں خان کا یہ گناہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے انصاف چاہتا ہے وہ پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے صحت کارڈ لوگوں کے لیے لنگر خانے احساس کارڈ لوگوں کے لیے نوکریاں ترقی اور یہ پاکستان کے دشمن کیا چاہتے ہیں کہ عوام پستی رہے قربانیاں دیتی رہے اور ان کے بچے کھاتے رہے یہ کیس اس کا تو فیصلہ آج سے چار ہفتے پہلے ہی فیس بک پہ ہو گیا تھا جب ایک سننے والے جج نے خان صاحب کے بارے میں میمز بنائی تصاویر بنائی اس طرح پاکستان میں اب کیسز ہوں گے فیس بک پہ انشاءاللہ خان صاحب واپس آئیں گے کامیاب آئیں گے ہماری امید ہے سپیریر جوڈیشری سے کہ وہ اس ڈرامے کو سپردے خاک کریں گے اور خان صاحب کو سرخ رو کریں گے کیونکہ اگر آج یہ خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کل کوئی بھی اہم پاکستانی نہیں بچے گا ہم انصاف کے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور رہیں گے یہ ہمارے آئین ہمارے قانون اور ہمارے اللہ نے اجازت دی ہے کہ حق کے لئے آواز بلند کریں گے لیکن امن و ایمان کے ساتھ تنظیم کے ساتھ تیزیب کے ساتھ نہ توڑ پھوڑ کریں گے نہ ملک کو خراب کریں گے اور انشاءاللہ اپنے لیڈر کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہیں گے پاکستان زندہ بات